رات کا آخری پہر تھا سہرہ نینوہ میں شور و غل بڑھتا جا رہا تھا آشورہ کا سورج تلو ہوا لشکر اکوفہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر آہستہ آہستہ ان کے نزدیکہ رہے تھے گویا سب جانتے تھے کہ اس عظیم اور خونی جنگ سے پہلے یہ ان کا آخری کلام ہے امام حسین علیہ السلام نے واضح آواز میں لشکر کو خطاب کیا اگر ان تمام چیزوں میں جو میں نے بیان کی ہیں شک کو تردید رکھتے ہو تو کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا فرزند ہوں خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے علاوہ پیغمبر کا کوئی پسر وجود نہیں رکھتا کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے اور چاہتے ہو اس کا انتقام لو کیا تمہارا مال تباہ کیا ہے یا تم میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے سہرائے کربلا میں ایک دم خاموشی چھا گئی کسی نے امام حسین علیہ السلام کے کلام حق کا جواب نہ دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھا اے شبس ابن ربی اے حجار ابن ابجہ اے قیس ابن اشعس اے زید ابن حارس کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ ہم جان و دل سے آپ کی حمایت کے لیے آمادہ ہیں کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کئی لشکر آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں اس وقت قیس ابن اشعس آپ کے کلام کی تاثیر سے مسترب ہوا اور چند قدم آگے بڑھا اور کہا اے حسین ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو مگر آؤ اور حکم یزید اور ابن زیاد کو قبول کر لو تاکہ ان دونوں کی طرف سے امان میں رہو مگر امام حسین علیہ السلام کا جواب وہی تھا جو اس سے پہلے بھی واضح کر چکے تھے نہیں خدا کی قسم ہرگز زلت کے ساتھ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں اور غلاموں کی طرح فرار نہیں کروں گا مجھے تمہارے سامنے ہوں مجھے تمہارے سامنے ہوں